بتایا جائے سائیفر کیس بنانے کا ذمہ دار کون ہے جھوٹا سائیفر کیس بنانے والوں سے حساب لیں گے وزیراعلہ خیبر پختنخہ علی امین گنڈپور کا اسمبلی میں اظہار خیال کہا فوری طور پر پیسے نہ دیئے تو رد عمل کے لیے وفاق تجار رہے وفاق نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ قابل قبول نہیں حق لینا جانتے ہیں لے کر رہیں گے حق نہیں دیا گیا تو فاتا کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم احتجاج کریں گے وہ سائیفر کھودا پہاڑ نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا یہ جو ملک کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور جس نے کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے بڑے تفوضات ہیں اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آخر اتنی مہنگائی کرنے کے بعد کہ بجلی اتنی زیادہ مہنگی کی گئی گیس اتنی مہنگی کی گئی پیٹرلیتہ مہنگا کیا گیا یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے کوئی تو یہ پوچھے اور ہمیں پوچھنے کے حق رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آخر انہیں پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے اور کس کو مل رہا ہے کیونکہ ہمیں تو اپنے وہ پیسے نہیں مل رہے جو کمیٹیٹ پیسے ہیں ہمارے وہ پورے نہیں دیے جا رہے کٹودیاں کی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کے اوپر ہمارا ایک تفوضات ہے اور ان تفوضات پہ ہم بات بھی کریں گے اور آگے جا کے اس کے اوپر نشاء اللہ ہم اتجاج بھی کریں گے اور حساب بھی لیں گے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہماری عوام کا ٹیس کا پیسہ ہے اور ہم اس کا حساب لینا اپنے حق سمجھتے ہیں